اگر تم علم رکھتے ہو تو بتاؤ دونوں فریقین میں سے یعنی ایک موحد ہے ایک اللہ اللہ واحد پر ایمان دکھتا ہے ساری قوت اس کے ہاتھ میں سارا اقتدار اس کا ہے ہر شہر اس کے قبضے قدرت میں ایک وہاں ہے کہ جو اس کو باننے کے ساتھ ساتھ کچھ اور چھوٹے دیوی دیوٹا سیکنوں جو ہیں وہ ان کو بھی مانتے ہیں امن اور چین اور سکون کس کو میں سرائے گا قلبی چین روحانی اتمنان اور سکون ایو الفریقین احق بالام ان دونوں میں سے موحدین اور مشرقین میں سے امن سکون اتمنان چین اور راحت کا کون زیادہ حق دار ہے بتاؤ اگر تم جانتے ہو اور اس کا جواب خود دیا اللہین آمنو ولم یربسو ایمانہم بزلم یقینا وہ لوگ جو ایمان لا ہیں اور اپنے ایمان پر کسی طرح کے شرق کی علودگی نہ ہونے دیں یہاں لفظ ظلم آیا ہے ظلم کسی چھوٹے گناہ کو بھی کہہ سکتے ہیں اسی لئے اس پر صحابہ گھبرا گئے تھے کہ حضور کون شخص ہوگا کہ جس نے کبھی کوئی ظلم نہ کیا ہو اور نہیں تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے آدمی کسی پر ظلم کرتا ہے تو اس کا تو مطلب ہے کوئی شخص بھی یہ جو مقام ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے اس کا جو صداوار اور اس کا حق دار نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد شرق ہے پھر آپ نے سورہ لقمان کی آیت پڑھیں اس میں فرمایا کہ ان الشرق لظلم عظیم وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ یہ بھی نوٹ کر لیجئے اور جو لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں وہ بھی اکثر وہ ہیں جو اس کے ساتھ شرق بھی کرتے ہیں یہ میرے آپ کے لیے بہت زیادہ بہت قابل توجہ آیت ہے وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ ان میں کی اکثریت اللہ پر ایمان نہیں رکھتی اِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ مگر کسی اللہ کسی نوع کا شرق بھی کرتی ہے یہ اصل میں اس نوع میں پھر بڑی ضرورت ہے پھر توجہ دلارہا ہوں شرق کی حقیقت کیا ہے اس کی قسمیں کیا ہیں اس کی صورتیں کیا ہیں زمانہ ماضی میں شرق جو ہے کس کس شکل میں تھا ماضی قریب میں اور اس کی کونسی شکلیں بھی ایجاد ہوئیں آج کے دور میں سب سے بڑا شرق کونسا ہے کون کون سے بڑے شرق ہیں جن میں ہم ملویس ہیں تو یہ مضمون جو ہے قرآن مجید میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شرق یعنی بدترین گناہ وہ جس کے جرم کے بارے میں اللہ نے فرما دیا دو مرتبہ سورہ جسا میں کہ اس کی معافی کا کوئی امکان نہیں توبہ ہے ہاں توبہ کر لو معافی ہو جائے گی باقی اس سے کم تر ہر جناہ کے مارے میں امید کم سے کم دلا دی ہے کہ اللہ تمہاری بغیر توبہ کے بھی چاہے گا تو معاف کر دے گا لیکن یہ معاف نہیں ہوگا اس اعتبار سے پھر میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ اس موضوع پر میرے جو چھے گھنٹے کے کیسٹس ہیں چھے گھنٹے کی تقریریں ہیں شرق فی الزات کیا ہے شرق فی الصفات کیا ہے شرق فی الحقوق کیا ہے عہد حادر کا شرق کیا ہے نظریاتی شرق کیا ہے سائنس میں یہ شرق کس طور سے آیا ہے اور یہ جو قوم پرستانہ نظریات میں یہ شرق کس طرح آیا ہے مادہ پرستی میں یہ شرق کیسے آیا ہے نظر پرستی کس اعتبار سے شرق ہے یہ دولت پرستی کس پہلو سے شرق ہے تو ان چیزوں کو ابھی ضرورت ہے کہ آپ سمجھیں اللہ تعالی ہمیں اپنے موحد بندوں میں سے بنائے